میں رہن کی بھیگ مانگتا رہا ہو کپیل مشرا کا نام لے کر مجھے مارتے رہے محمد زبیر کی آبی تھی دہلی جمعیت کے وفت کی فساد متاثرین سے ملاقات فساد زیادہ یاپوں کا دورہ کیا عاملیا کی پولیس ریمان دس دن بڑھا دی گئی دہلی تشدود اپتر اکٹرہ ایف آئر ایک سو آٹھ گرفتار ہر ذاویہ سے تحقیقہ جاری ہے پولیس کا دعویٰ آمنہ سامنے میڈیا میں آپ سبھی درشقوں کا سوگت ہے آئیے آپ کو لے چلتے آج کی کچھ خاص خبروں کی طرف پہلی خبر ہے دہلی سے راجتہلی کے شمال مشرے کی زلے میں منگل کے روش شدید تشدود کے دوران اشوب نگر علاقے میں زبردست انگامہ بھرپا ہوا تھا اس دوران علاقے کی گری نمبر پانچ میں واقعے ایک مسجد پر شرپسندوں نے حملہ کیا اور اسے پوری طرح تباہ کر دیا اتنا ہی نہیں کچھ شرپسندوں نے مسجد کے مینار پر چڑھ کر وہاں بھگوہ پرچم اور ترنگا بھی لہ رہا تھا افسوس اس بات کہے گے چوبیس گھنٹے بعد بھی پولیس نے ابھی تک مسجد سے بھگوہ جنڈہ نہیں اتروایا ہے جو کہ امن بیحلی کا دعویٰ کر رہی ہے اس سے پولیس کے امن بیحلی کے دعوے اور تشدود کے خلاف اس کی کاراوائی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ جو بھگوہ جنڈہ مجھد کے مینار پر لہ رہا ہے گیا ہے اس پر ہنوان کی تصویر بنی بھی ہے اور جائے شریرام لکھا ہوا ہے خیال رہ کے پچیس پرولی کو دہلے میں تین دن سے جاری تشدود نے خوفناک شکل اختیار کر لی تھی اور جعفرہ باد موت پور چاندباگ اور اس سے لگے ہوئے علاقوں کی فیضہ بھی خراب ہوئی تھی اسی دوران ہشوک لگر علاقے کی شرمنات ملو منزر ایم پر آئی جس میں مجھد پر چڑھتے ہوئے نظر آئے اور تھوڑی تیر میں شخص نے مجھد کے مینار پر چڑھ کر اوپر بھگوہ پرچھم لہرات کیا اسی موقع پر ایک دوسرا شخص مجھد کی طرف چڑھتا ہے اور تینے تینے کا پرچھم لہراتا ہے اس دوران جائے شریرام کا نارا بھی گھومتا رہتا ہے میں رہن کی بھیگ مانگتا رہا ہو کپیل مشرا کا نام لے کر مجھے مارتے رہے محمد زبیر کی آب بھی تھی راجدانی دہلی میں اتوار کرو جب تشدد کا نگاہ نا شروع ہوا تھا تو ایک تصویر مندر آم پر آئی تھی جسے دیکھ کر ہر کسی کی روک آب بھی یہ تصویر رائٹرز کے فوٹو جنرلیسٹ ڈانی صندقی رہی تھی اور اس میں شخص کو حملہ واروں کی بھیڑ نکھیے رکھا ہے اور اسے لاتی ڈنڈو اور بیٹ بول کے بلے سے بری طرح مار رہے تھے متاثرہ شخص نے سپیش پورتہ بجامہ پینا ہوا تھا جو خون سے جگہ جگہ سرکھ ہو چکا ہے وہ اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر زمین پر سر رکھے بیٹھا ہوا ہے اس اس تصویر کو دیکھ کے حضی ہو شخص بیچن ہو گیا تھا اور یہ جو ہے تصویر جو ہے بہت وائرل ہوئی تھی یہ تھی زبیر کی آب بھی تھی دہلی جمعیت کے وفد کی فساد متاثرین سے ملاقات فساد زیادہ علاقوں کا دورہ کیا جمعیت ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی نے دہلی کے شمال مچھلی کے علاقے میں بھڑھ کے فرقہ وارانا فساد پر اپنے دھکہ اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے فرقہ وارانا ہم آنگی بنایا رکھنے کے اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ ماتباز گاندی کی سرزمین پر تشندود اور نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان لوگوں کے لئے کوئی جگہ ہونی چاہیے جو ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں مولانا مدنی نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ وہ ایماندارہ طور سے کارائے کرتے ہوئے فساد پر قدر لگائے اور مرنے والوں اور زخمیوں کو سکھ فساد کے طرز پر محضر دینے کا اعلان کریں مولانا مدنی نے یہ بات ہے آج شام دہلی شادرہ جی ٹی وی اسپدار میں مرنے والوں کے رشنوں سے بلاقات کے بعد کہ ہی مولانا مدنی جو بنگلہ دیش کے سفر پر تھے انہوں نے دہلی فساد کے بگرتے حالات کے بعد اپنا سفر متفسر کیا اور آج شام سیدھے دہلی پہنچے تھے امولیا کی پولیس ریمان دس دن بڑھا دی گئی کرناڑک میں مگلورکی کا حدارت نے آر اینڈیا مجلز اتنادر مسلمین کے لیڈر آسدود نویسی کی ریلی میں پاکستان ہامی نعرے لگانے والی امولیا لیونیا کی پولیس ریمان دس دن بڑھا دی ہے پارٹوے ایڈیشنل میٹرو پولیشن مجسٹرٹ نے اس کی پولیس راست دس دن کے لیے بڑھا دی ہے خصوص ہی جاز ٹیم نے اسے چودہ دنوں کے لیے ایڈیشنل پر لینے کا مطلبہ کیا تھا لیکن عدالت نے کہا کہ وہ پہلے ہی چار دن سے زیادہ عدالتی راست پر رہ چکی ہے پولیس نے اس کی پیشی کے دوران عدالت کے آہتے میں تشدد کے خطشات کے پیشنے در اسے مجسٹس کی ریائزگاہ پر پیش کیا واضح ہے کہ امولیا نے بیس فرمی کو بینگلوروں میں میسٹر اویسی کی ریلی میں پاکستان زندباد کے نارے لگائے سے جس کے فوراں بعد اسے حراست میں لے لیا گیا تھا اسے اسی دن عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے چودہ دنوں کی عدالت حراست میں بیش دیا گیا تھا دہلی تشدد اپتر اٹھرہ ایف آئر ایک سو آٹھ گرفتار ہر ذاویے سے تحقیقات جاری ہے پولیس کا دعویٰ دہلی کے تشدد کے بارے میں دہلی پولیس کے پی آر ایم ایس راندھاوہ نے کہا کہ پولیس نے تشدد کیلئے اب تک اٹھرہ ایف آئر ذرچ کیے نیز اب تک ایس اچھے افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور شرپ پرسندوں کی شراط کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج دہلی میں کوئی تشدد کا واقعہ پیش نہیں آیا یہ تھی آج کی خاص خبریں آمنا سامنے میڈیا پر چینل کو سبسکرائب کیجئے خبروں کو لائک کیجئے شیئر کیجئے شکریہ جائند اللہ حافظ شکریہ